بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کی ریالی میں ٹھیک ہی پارٹ ہے آج کا ہمارا لیسن لیکن ہم اس میں few اور little کا استعمال کرنا سیکھیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا in fact lesson ہے یہ کہہ use of little few اس کو پہلے دیکھیں گے and little پھر دیکھیں گے little کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں پہلے پھر use of few جب few کو ہم کس طریقے سے use کا سکتے ہیں number one تو simple few تو پھر اس کی کیا معنی ہوں گے دوسرا اس کا option جو ہے ہمارے پاس of few تیسرا option جو ہمارے پاس اس کا استعمال جو ہے the few تینوں کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا one option ہے few تو few کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں not many hardly any few has a negative meaning یعنی کہ بہت کم جو آپ کے پاس جتنی چیز ہوتی ہے اس میں سے آپ یہ کہیں کہ نہ ہونے کے برابر جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تو few یعنی کہ آپ فرض کیا آپ ایک چیز expect کر رہے ہیں اپنی income اپنے employer سے کہ وہ آپ کو دس ہزار پر week دے گا پر month دے گا آپ expect کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو پانچ سو دے دے تو آپ کیا سمجھیں گے تو یہ آپ کے لیے itself تو zero سے تو اوپر پانچ سو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن جب آپ 10,000 کے ساتھ compare کرتے ہیں تو 500 آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو negatively اس کو use کریں گے تو اس sense میں few کا استعمال ہوتا ہے few تعداد میں بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر کے اظہار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم اس کا ایک sentence دیکھیں تو آپ کو اس میں سمجھا جائے گی a few men reach the age of 100 years the age of 100 years کہ بہت ہی کم لوگ سو سال کی عمر تک پہنچتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے سامنے ہم نے experience کیا ہے life expectancy کے حساب سے ان میں بہت ہی شاہد و نادری ہی کوئی آتا ہوتا ہے کہ جو سو سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو یہ ہوتا ہے few کا استعمال تو نیکسٹ ہم اگر دیکھیں a few کا use کیسے ہوتا ہے تو یہ some though not many یعنی کہ جو few تھا وہ not many تھا یہ ہے some though not many یعنی کہ few سے اوپر ہے a few لیکن اس کے positive meaning ہے جو few تھا وہ ہم نہ ہونے کے برابر کلیل کہتے ہیں a few ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ فرض کیا آپ نے جیسے ہم نے example پچھلی کی کہ آپ expect کر رہے تھے اپنے employees سے 10,000 salary وہ آپ کو 4,000 دے دے تو اب بہت کم نہیں ہے بلکہ positively کچھ ہے آپ جس سے satisfy ہوتے ہیں تو a few یعنی تھوڑے کے اظہار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی اگر ہم اس کی ایک example دیکھیں a few words spoken a few words spoken in sympathy will encourage her کہ جو کچھ ہم دردی کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے اس کا حوصلہ بڑھائیں گے تو یہ ایک positive sense میں a few کا use ہوتا ہے تو next جو few کا option ہوتا ہے وہ the few کا use ہوتا ہے the few تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے not many but all there are جتنی بھی آپ کے پاس تعداد ہے جتنی بھی آپ کے پاس مقدار ہے جو بھی آپ کے پاس option available ہے وہ سارے کا سارا آ جاتا ہے اس میں the few جتنے بھی وہ چند ایک ہوں لیکن ہوں اس میں سارے شامل تو اس میں the few کے استعمال کرتے ہیں the few چند لیکن تمام کے تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی اگر ہم ایک example دیکھیں تو آپ اس کے معنی سمجھ سکیں گے کہ کہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے the few books that he has written are very useful لکھی اگرچہ اس نے چند کتاب میں لیکن سارے کی سارے جو ہیں وہ بڑی مفید ہیں جو چند کتاب میں اس نے لکھی ہیں تمام کی تمام مفید ہیں the few books that he has written are very useful تو اگرچہ چند دیکھا ہے لیکن سارے کی سارے include ہیں اس میں تو ہم نے سکھا a few کا استعمال a few کا استعمال the few کا استعمال تو ساتھ اب ہم دیکھ لیتے ہیں استعمال جو ہے little کا use of یہاں پہ میں double line کرتا ہوں تاکہ next segment آپ سمجھ سکیں use of little option one جو اس کا ہے وہ simply little یعنی اس کے ساتھ ہم نے کوئی article نہیں لگا رہے صرف little کا استعمال تو کہاں پہ کرتے ہیں little مقدار میں یعنی کہ آپ کے پاس quantity کے لیے استعمال مقدار میں بے حد کلیل بہت تھوڑا یعنی نہ ہونے کے برابر کے استعمال کے لیے ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم negative meaning میں ہی یہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ not much little has a negative meaning it bears ہم یہ کہہ سکتے ہیں it bears negative meaning اور اس کے اگر ہم ایک example دیکھیں he showed little concern in this matter he showed little concern in this matter تو ہمیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور ایک اور example دیکھ لیں اگر there is little milk in the jug یہ quantity کے حساب سے وہ clear ہو جاتا ہے there is little milk in the jug jug میں جو دودھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر بہت کلیل ہے بہت تھوڑا اچھا ساتھ میں ہم secondly use سیخ لیتے ہیں a little کا اب ہم نے اس میں article جو a ہے وہ لگا دیا a little a little کیا ہے some though not much یعنی کہ جو آپ کے پاس quantity ہو اس میں سے کچھ سارا کا سارا یا دیادہ نہیں ہوتا a little has positive meaning it bears positive meaning جبکہ little جو صرف تھا simple little وہ negative meaning میں تھا نہ ہونے کے برابر یہ کچھ ہے اس کا positive meaning to be as positive meaning a little تھوڑا سا کے مانوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی اگر ہم example دیکھ لیں a little knowledge is a dangerous thing اب اس کی میں ساتھ میں اگر آپ کو example دوں کہ knowledge تو knowledge ہوتا ہے اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر فرد کہ آپ stock exchange میں invest کرتے ہیں اور آپ نے shares خرید دے ہو ہیں کسی بھی company کے تو آپ نے اگر کبھی واقعی invest کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا stock exchange ہو ہے یہ knowledge based ہوتی ہے جتنا آپ knowledge market کا زیادہ ہوگا company knowledge ہوگا تو آپ اس stocks کی value کو اچھے طریقے سے predict کر سکتے ہیں کہ یہ values اس کی اوپر جائیں گی نیچے جائیں جائیں گی let's suppose آپ کے لیے تو آپ کے پاس تھوڑی سی بات آگی اب آپ کو اگر اس بیس پہ آپ اپنے شیئر بیش دیں تو کیا ہوگا آپ کے شیئر کی قیمت سو روپے تو آپ نے اس کو بیش دیا سو روپے کے حساب سے پرائیس چل رہی تھی آپ کو جتنا بھی ریٹان آیا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس پیسہ آگیا سیل کر دیا اب کیا اگر فرض کیا دوسرا بندہ اس کے پاس بھی سیم جتنے آپ کے پاس سٹاک تھے شیئر تھے وہ دوسرا بندہ مینیجر سے ملتا ہے اور اس بارے میں بات کہتا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے لیکن تین مینے کے بعد ہماری ایک مشینری آنے والی جو اس کو ریپلیس کر دیں گے اور ہماری پروڈکٹ کا ڈیزائن اور اوورال اس سے کہیں درجہ بہتر ہوگا اور ہماری سٹاک کی پرائس بڑھ جائے گی تو تین مینے گزرتے ہیں اور ریپلیس ہو جاتی ہیں اور چھ مینے پورے ہونے پہ وہ اس کی جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں دوسری پروڈکٹ سے ایکسل کرتی اور اس کمپنی کے شیئرز جو کیمت ہے وہ دو سو تک پہنچ جاتی تو آپ کے پاس تھوڑی سی جو انفرمیشن آئی اور آپ نے اس کے اوپر جو دیسیئن کیا اس لئے کہ اس ایلیٹر نولیج is dangerous کہ اسی بیس پہ جو چھوٹی سی انفرمیشن آتی اسی سے ہی سارے سارے معنی نکال کے سمجھ تے کہ یہ بات ایسے ہے وہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ غلط معنی اس سے لئے جاتے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس لئے کہ کسی چیز کا تھوڑا سہی لام ہونا صحیح نہیں بلکہ complete پتا ہونا چاہیے ایلیٹر کام نے استعمال دیکھ لیا اس کی ایک اور example بھی دیکھ لیں کہ there is a little milk in the jug there is a little milk in the jug اس کا مطلب کیا ہوا جگ میں تھوڑا سا دود ہے ٹھیک جگ میں تھوڑا سا دود ہے little اگر کہتے ہیں there is little milk in the jug کے jug میں دود ہے لیکن نہ ہونے کے برابر یہ مطلب لیتے لیکن آپ a little لگانے سے تھوڑا سا دود ہے انہ کے positive sense میں ہے next جو ہے تیسرے نمبر پر the little use the little use کیسے کرتے یہ ہوتا ہے not much یہ quantity نہیں ہوتی لیکن جتنی ہوتی ہے ساری کی ساری ہوتی ہے جو آپ کے پاس available ہے all there is the little تھوڑا سا لیکن تمام کے تمام معنی میں اسم ہوتا ہے اگر ہم اس کی example دیکھیں example the doctors have lost the little hope of his recovery یعنی جو امید تھی ساری 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 خود the doctors have lost the little hope of his recovery the few استعمال کرنا سکھا اور اس کے بعد ہم نے use of little little a little the little تو یہ ہم نے اپنے لیسر میں یہ پڑے جب بھی آپ کبھی اس کو انگلیش میں use کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو کہاں پہ use کرنا کھنٹیو کرتے ہیں کھنٹیو بھائیں خدا خدا آفیر